اسلام علیکم ورحمت اللہ شیخ کسی سوئے ہوئے انسان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے کیونکہ ایک حدیث ہے ابو دعوت کی کہ سوئے ہوئے اور بات کرنے والے کی پیچھے نماز نہ پڑھیں پھر حضرت عز اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور وہ آپ کے سامنے ہوتی تھے لیٹی ہوئیں تو ان دونوں میں کس طرح سے تدبیق دی جائے گے اور دون حدیث کا کیا مفہوم ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے یہ سنان نبی دعوت وغیرہ کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ سونے والے کی پیچھے نماز نہ پڑھو یہ ایک حدیث ہے سنان نبی دعوت وغیرہ کی یہ بھائی صاحب سوال میں کرے ہیں اور دوسری طرف وہ حدیثیں بڑی مشہور حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور سامنے اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکر آ رہی ہیں ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ سوئے ہوئے شخص کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا ہے یعنی سامنے کوئی سویا ہے تو وہاں پہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے اور دوسری طرف حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صاحب خود نماز پڑھتے تھے اور سامنے اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ سوئے رہتی تھے تو دیکھیں یہ جو حدیث ہے کہ سونے والے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے یہ حدیث ضعیف ہے ثابت نہیں ہے یعنی بہت سارے محققین نے جو ان کا حدیث میں گہرہ مطالعہ ہے اور سندوں پر معلومات رکھتے ہیں انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف ہے اور اگر یہ اس روایت کو ہم ضعیف کہتے ہیں تو پھر تدویق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو کریں کہ دو روایتیں بظاہر آپس میں ٹکر آ رہی ہیں تو تدویق کیسے دیں یہ آپ کا سوال ہے تو تدویق کی ضرورت نہیں ہے تدویق کی بات تب آئے گی جب دونوں روایتیں صحیح ہوں تو صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ کی نبی سب نوہ پڑھتے تھے امم آئیشہ سامنے ہوتی تھی یہ روایت صحیح ہے ثابت ہے لیکن یہ بات کہ سونے والے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے تو یہ روایت ثابت نہیں ہے البتہ کچھ علمہ نے اس کو حسن کہا ہے تو انہوں نے دونوں روایتوں میں تدویق یہ دی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہی جواز ہے وہ کہتے ہیں کہ امم آئیشہ رضیوں کی جو حدیث ہے وہ جواز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کبھی ایسی ضرورت پڑھ گی جیسے وہ فیملی کا مسئلہ ہے اللہ اکنی صحیح کی بیوی ہیں ایک گھر ہے ساتھ میں رہتے ہیں تو کبھی ایسی ضرورت پڑھ گی تو پڑھ لیں جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے استناب کریں بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے نماز نہ پڑھیں اس طرح سے وہ تدبیق دیتے ہیں اور اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں اس کی جو حکمت ہے یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی سویا ہوا شخص سامنے ہے اور ہم وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے خواب میں کچھ بڑھ بڑھا دے آپ ڈشرب ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ سوتے ہوئے کوئی غیر مناسب حرکت کریں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے سویا ہوا شخص اس کو کیا پتا تو بڑھ بڑھ آ سکتا ہے کچھ بول سکتا ہے کچھ بھی وہ کر سکتا ہے کسی بھی پوزیشن میں آ سکتا ہو تو نماز پڑھنے والے کی نماز ڈشرب ہو جائے گی اس لئے اس کے پیشے نماز نہیں پڑھنا چاہیے لیکن کبھی کوئی مجبوری ہوگی کوئی بات ہوگی تو آپ پڑھ سکتا ہے یہ ان علماء کا کہنا ہے جو ان دونوں حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں لیکن بہتر بات یہ ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے کہ سونے والے کی بیشنماز نہیں پڑھنا چاہیے تو جب یہ روایت ضعیف ہے تو تدبیق کے کوئی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں